السلام علیکم علیکم السلام مفتی صاحب کیسے ہیں آپ یہ الحمدللہ کیا نام ہے آپ کا جناب میرا نام ہے زیشان صادق زیشان صادق صادق صاحب کہاں سے ہیں آپ میں حرول پنڈی اڈیالا روڈس اچھا ٹھیک ہے اچھا یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں آپ کی کاریکارڈ کر رہوں ٹھیک ہے اور وقت آنے پر ہم اس کو سوشل میڈیا پر بھی اپلوڈ کریں گے ٹھیک ہے اچھا ابھی بات ہو رہی تھی ہماری کہ انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کو آپ سنتیں تو آپ نے کیسا سمجھا اس کو مسلمان ہے یہ بندہ نہیں مسلموں والی بات وہ مثلا قرآن و سنت سے بات کرتا ہے بس اچھی بات لگی ہے تو میں نے کہا سن لیتا ہوں اس کو اچھا مطلب قرآن و سنت کی بات کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اچھی بات کرتے قرآن اور بخواہی مسلم سے بات کر رہا ہے تو میں نے کہا چلے سن لیتا ہوں نہیں میں کیا اردکار ہوں مطلب جو بھی قرآن و سنت کی بات کرے گا وہ اچھا ہوتا ہے نہیں یہ بات سنی ہے قادیانی بھی قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں یہ تو ایسے ذریع ہیں وہی تو میرا تو یہی تو کوئیشن تھا میں آپ کو ورس ایپ کے اوپر یہی تو پوچھ رہا تھا اچھا نہیں سارے تو قرآن و سنت سے بات کرنے لئے مسلمان نہیں ہے نا قادیانی کو پاپر ہے یہ بات ہوئی نا اب دیکھیں نا بات کلیر ہوئی یہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھئے انجینئر مرزا محمد علی کو آپ سنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے سنتے ہیں اب آپ کو میں نے پوچھا کہ کیا قادیانیوں کو بھی سنتے ہیں آپ نے کہا جی نہیں میں ان کو نہیں سنتا اب آپ نے تصویر کا ایک رخ دیکھا ہے تصویر کا دوسرا رخ نہیں آپ نے دیکھا آپ نے صرف ایک شخص کی بات سنی ہے آپ کو نہیں پتا کہ اس کے اقائد و نظریات آیا مسلمانوں والے ہیں ابھی کے نہیں چونکہ ہم نے قادیانیت کو پڑا ہوا ہے اور ہم قادیانی اقائد و نظریات کو جانتے ہیں میرے بھائی جب ہم نے انجینئر مرزا محمد علی جیلمی کے موں سے وہی باتیں سنی جو کہ مرزا غلام قادیانی کے موں سے سنی تھی تو ہم پہچان گے کہ یہ تو قادیانی اقائد و نظریات کی ترویجو اشارت کے لیے معمور ہے یہ شخص اچھا اس کے ٹوٹلی اقائد و نظریات جو ہیں وہ مرزا سینئر غلام قادیانی والے ہیں مسلمانوں والے تو اس کے اقائد نہیں ہیں ہم اب آپ مجھے ذرا فیصلہ کر کے بتائیے گا زیشان صادق بھائی کہ جو جی سر قادیانی اقائد و نظریات کا پرموٹر ہو ترویجو اشارت کرتا ہو ایسے شخص کو آپ مسلمان سمجھیں گے کے نہیں نہیں ایسے کو تو نہیں سمجھیں گے ہاں تو اب فیصلہ کیا ہوا کہ انجینئر مرزا محمد علی مسلمان ہے کے نہیں بظاہرہ وہ دین کی تبلیغ کر رہا ہے وہ تو کہتا ہے خود کہ میں مسلمان ہوں میں نہیں اگر تو آپ کو چاہیے کوئی ثبوت تو میں ابھی ثبوت فراہم کر دیتا ہوں کیونکہ میں نے یہ کال آپ کو فیصلہ لینے کے لئے یہ کال کی یہ ہے کہ میں آپ کا فیصلہ لوں تاکہ کم بز کم قوم کو تصویر کے دونوں روح ہم دکھا سکیں کہ دیکھی یہ حقیقت کیا ہے پہلے تو یہ تھا زیشان صادق بھائی کے قادیانی جو تھے وہ بھی ڈرتے تھے اور جناب وہ سوشل میڈیا پر باغ گئے جب ان کو ہم نے کالیں کی ان کو کال کے ذریعے ہم نے بے نقاب کیا ان کے اقاعد اور نظریات کو قوم کے سامنے لے کیا ہے تو وہ دوڑ کے باغ گئے جی اس کی مرکزی وجہ یہ تھی کہ جھوٹا جو ہوتا ہے وہ میدان چھوڑ کے باغ جاتا ہے میدان کے اندر کھڑا نہیں رہتا اس کو پتہ ہوتا ہے میں جھوٹا ہوں سیم یہی کام ہم مردہ جونیر جیلمی کے فالور مریدین اور اس کے جو مو بولے جو صحابی ہیں کیونکہ اس نے یہ بھی کہا ہے نا کہ میرے تین سو تیرہ صحابی ہیں جی ہاں جی ہاں جی جی اگر آپ کہیں گے یقین مانیے میں آپ کو جو بات کہوں گا بغیر ثبوت کے نہیں آپ مجھ سے دلیل طرف کر سکتے ہیں کہ یہ بات اس نے کی ہے تو کہاں پہ کی ہے میں ابھی آپ کو ثبوت دے دوں گا یہی تین سو تیرہ صحابی بنائے تھے جناب اچھا بات یہ کر رہا تھا وہ بھی باغ گئے اب سوشل میڈیا سے وہ بھی تتر ہو گئے مردہ سینئر والے مردہ جونئر والے دونوں تتر اب تو کوئی بندہ ہی نہیں ملتا ہمیں اب کس کو پکڑے ہم کس کو منظرے آم پہ لائیں کس کے سامنے جناب بات کریں کس کے سامنے اپنی بات رکھیں کون ہے جو ہم سے بل مشافہ اتراز کرے ہم اس کو جواب دیں پھر ہم کو اتراز کریں اور وہ جواب دے ملتا ہی کوئی نہیں صحیح تو یہ میرے بھائی اب آپ ماشاء اللہ تصویر سے تو نوجوان اور پڑے لکھے اور سمجھدار لگ رہے ہیں یہی نوجوان طبقہ جب ایسے جاہلوں کو سنتا ہے جن کو کوئی خبر ہی نہیں ہے دین اور اسلام کی تو وہ جناب گرویدہ ہو جاتی ہیں ہمارے ساتھ ہماری امت مسلمہ کے ساتھ کھلواڑ ہوئی ہے بہت زیادہ کھلواڑ اب دیکھئیے نا سر سید احمد خان کے نام کا ایک نوٹ جاری کر دیا ہوئی ہے پچھتر پے کا اب اس کو قائد آزم کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے کہ جناب یہ سر سید احمد خان اس نوٹ کے اندر کیا کر رہے کیونکہ قوم کو پتہ نہیں ہے جس 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 بچے کو اول کلاس سے سر سید کی ایک تصویر داڑی والی دکھائی گئی اور جناب اس کو ایک ملت کا ہیرو بنا کے پیش کیا گیا تو بڑے ہو کہ تو اس نے تو جناب فخر کرنے نا کہ واہ بھائی بھائی نوٹ کے اوپر کل تک جس کو ہم کتابوں میں دیکھتے تھے آج وہ نوٹ کے اوپر بھی آگئے اس کو نہیں پتا کہ مردہ غلام کا عدیانی کے مکمل عقائد اور نظریات جو تھے وہ سرکا تھے سر سید کے سر سید اصل میں پاکو ہند کے اندر ان عقائد کو لے کر کے آیا تھا اس نے جو تفسیر لکھی تھی قرآن پاک کی اس تفسیر کے اندر وہ سارے عقائد تھے جو کہ مردہ غلام کا عدیانی نے بعد میں چوری کیے سر سید احمد خان سے سر سید سے پھر آگے یہ معاملہ نکلا اور جناب یہ پہنچا اگلے عدوار میں جناب غلام احمد پرویز تک پھر آگے بڑھتا بڑھتا یہ قدر جناب جوید غامدی صاحب اور انجینئر مردہ محمد علی جیلمی جیسے اور محمد شیخ جیسے لوگوں نے ان عقائد کو لے لیا یہ اصل میں ہوئی ہے ہماری قوم کے ساتھ کھلوار ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اس قوم قوم کو حقیقت کا چہرہ دکھانا پڑے گا اصل بات بتانی پڑے گی جب تصویر کے دونوں رخ نہیں رکھے جائیں گے اس قوم کو سمجھ آنے والی نہیں ہے جو بھی قرآن اور حدیث پڑے گا یہ تو اس کے پیچھے لگ جائے گی یہ قوم پہلے مردہ سینئر نے بھی قرآن اور حدیث پڑا لوگ پیچھے لگ گئے سر سید نے بھی تو قرآن کی تفسیر ہی لکھی تھی نا تو تفسیر کے پیچھے وہ ساری قوم کو اس نے لگا لیا حالانکہ اس تفسیر کے اندر کیا ہے وہ صرف فطرت کو لیتا ہے وہ کہتا ہے صرف فطرت یہ ہماری پیدائی سے پہلے بھی ہم کچھ نہیں تھے اور مرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ہوں گے کوئی قبر کا عذاب کچھ نہیں ہے حساب کچھ نہیں ہے یوم حساب کچھ نہیں ہے جنت دوزخ کوئی چیز نہیں ہے روح کا کوئی تصور نہیں ہے آپ کے کرامن کا آتبین جو فرشتین کا کوئی تصور نہیں ہے کرامت کا کوئی وجود نہیں ہے موجزے کا کوئی وجود نہیں ہے یہ وہ اقائد ہے بھئی جو کہ اس نے اپنی تفسیر میں لکھے انہی اقائد کو لے کے بڑا آگے مرزا سینئر غلام کا دیا اور سیم یہ اقائد اور نظیات آج کے دور میں انجینئر مرزا محمد علی جیل میں کی ہیں اس نے مرزا سینئر غلام کا دیا انہی نے بھی وہ پوری کتاب لکھی ہے بھئی اس نے لکھا ہے میرے تین سو تیرہ صحابی ہیں صحابہ کی بات ہوئی تھی تو وہ بھی میں کمپلیٹ کر دوں آج آج اٹھ کے مرزا جنئر جیل میں کہہ رہا میرے بھی یہ یوٹیوبر جو ہیں یہ تین سو تیرہ صحابی ہیں اشرا مبشرا اس نے بنا لیے حاکچار یار اس نے بنا لیے آپ نہیں اچھا ہاں یہ میں مزاق نہیں کر رہا مجھ پہ یقین کیجئے میرے پاس ثبوت موجود ہے میں چینل فتنہ بے نقاب جو نیا چینل ہے اس کے اوپر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی صحیح تو اب ایسی ساری صورتحال میں اب بھی آپ کیا انجینئروں کو مسلمان سمجھیں گے نہیں ایسے نظریات کے ساتھ تو ہم نہیں سمجھیں گے مسلمان بلکل ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں نا آپ اور میں متفق ہوگے ایک چیز کے اوپر جس چیز کے اوپر میں آپ کلانا چاہ رہا تھا اور جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو کال کی الحمدللہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہوں کم از کم ایک شخص کا ایمان تو بچ گیا میری اس کال کے ذریعے سے ایسے لوگوں کو نہ سنا کریں ایسے لوگوں کو وہ میرے دوست نے میرے کہا ہے کہ یہ سن لو یہ اچھی باتیں کرتا ہے تو میں نے کہا سن لیے نہیں 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 سنتے دیکھیں اچھی باتیں تو شیطان بھی کرتا ہے تو کیا اس کی بھی سنیں گے ہم شیطان آئے ہمارے پاس آ کے کیا ہے کہ کلمہ پڑھو تو کیا ہم اس کے پڑھانے سے کلمہ پڑھیں گے نہیں نہیں ہمارے علماء ہمارے بابے بزروں کو فرماتے ہیں کہ نہیں اس کے پڑھانے سے کلمہ نہیں پڑھیں گا ہم ویسے ہی پڑھیں گے وہ آکے کہے جی وہ تم نماز پڑھو تو کیا اس کے پڑھانے سے ہم پڑھ لیں گے نہیں بھائی ہم تو تیرے پڑھانے سے نہیں وہ کہے کہ اللہ ایک ہے رسول آخری نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا ہم اس کی بات مانیں گے نہیں نہیں اس کی بات نہیں ماننی ہاں ویسے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی تو شیطان بھی کبھی کبھی اسی باتیں کرتے ہیں نہیں مانتے ہم تو ایسے لوگوں کو نہ سنیں آپ لوگوں نے سن سن کے ان کو پرموٹ کرتی ہیں ان کے ویورشپ بڑھاتی ہیں آپ ان کو چھوڑنا سننا چھوڑ دیں تو یہ فتنے خود ہی اپنی موت خود ہی مر جائیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ رب رکھا انشاءاللہ پھر اچھی ملاقات ہوگی پھر کسی اور سبجیکٹ کے ساتھ ٹھیک ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم